اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم مطالعہ پاک سرنگ کے فرس چپٹر کا ٹوپک نظریہ کی اہمیت پڑھ رہے ہیں آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ سٹوڈنٹس پریج نمبر تھری پر آئیں یہاں دیکھیں نظریہ کی اہمیت کل ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا فرس پیرگراف کل ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم اس کو مکمل کریں گے کیونکہ آگے دو دن اس کو مکمل کرنے میں آپ کو سانی ہوگی اور آسانی سے آپ اس کو یاد کر لیجئے گا ریڈنگ کرتے ہیں کوئی بھی نظریہ فوراں وجود میں نہیں آتا بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر نظریہ معاشر کے پسماندہ پسماندہ کا مطلب ہے غریب لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریہ کو جنم دیتے ہیں اور معاشر میں مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں یعنی کہ کسی بھی معاشر میں جو نظریہ بہت سارے لوگوں کا کٹھا نظریہ بنتا ہے اس کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر جو ہے وہ پسماندہ لوگ ہوتے ہیں قریب لوگ یا مشکلات میں پھسے ہوئے یا جن پر ظلم کیا جا رہا ہو بہت زیادہ جنگ کے حالات میں یا کسی بھی اور طرح سے وہ کسی بھی بڑے نظریہ کا باعث بنتے ہیں جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہت شروع کی مساوی حقوق برابری کے حقوق یعنی گوری رنگت والے اور کاری رنگت والوں میں برابری کے حقوق کھا سکنے کے لیے وہاں پا جو ہے وہ ایک جدوجہت شروع ہوئی تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا یعنی برابری کے حقوق کا تھا وہاں غربت جو تھی پیچھے پسماندہ لوگوں کی بات ہوئی تھی وہاں غربت جو تھی وہ وجہ نہیں تھی بلکہ حقوق برابر کے نامرنا وہ وجہ تھی کہ برابر کے حقوق دیجئے اس کے لیے وہ نظریہ جو ہے بہت سردہ لوگوں کا کٹھا مشتر کا نظریہ بن گیا ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں آگے نیکس پیچ پر آئیں محرومی نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریہ نے جنم لیا یعنی ایک نظریہ پوری سیاہ فارم جو تھی اس کا نظریہ بن گیا مجارٹی کا نظریہ بن گیا کیونکہ وہ برابری کے حقوق چاہتے تھے سفید فارم لوگوں کے برابن میں آگے وہ دوسری مثال پیش کر رہے ہیں اسی طرح برسگیر پاکو ہند کے مسلمانوں نے اپنے سیاسی سماجی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جد جہاں شروع کی تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندووں کا ظالمانہ رویہ تھا ٹھیک ہے دوسری وجہ مثال پیش کر رہے ہیں پہلے امریکہ کی مثال پیش کی ہے اب وہ برسگیر کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں نے تحریک شروع کی اور ایک نظریہ جو ہے ازادی کا وہ تمام مسلمانوں کا نظریہ بنا تو وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہندو اور انگریزوں کا ظالمانہ رویہ تھا یعنی وہ سماجی طور پر سیاسی طور پر مسلمانوں سے مسلمانوں کو ظلم کا شکار بناتے تھے جس نے مسلمانوں کے اندر ازادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں کے لیے لیدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں آیا آگے وہ کہہ رہے ہیں لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ یہ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ آپ کار دیئے گا یہاں سے لکھ لیجئے گا نظریہ کے پسپردہ تاریخ پسپردہ یعنی اس کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں کسی چیز کے تاریخ روایات رسم و رواج مزاج نفسیات اور مذہب جیسے اناثر شامل ہوتے ہیں یہیں اناثر کسی بھی نظریہ کی اہمیت کو جاگر کرتے ہیں یعنی کہ یہ جو اناثر جو انہوں نے بتائے ہیں یہ کسی بھی بڑے نظریہ کی وجہ بن سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک انصر بھی ہو سکتا ہے اور یا پھر یہ اس اناثر میں سے زیادہ تر اناثر مل کر اس بڑے نظریہ کی وجہ بنتے ہیں جیسے آپ نے پیچھے پڑھنا ہے تاریخ یعنی اپنی تاریخ کو بچانے کے لیے جو اپنی روایات ہوتی ہیں رسم و رواج ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے جیسے ہم مسلمانوں نے اسلامی روایات کو اپنے ملک پر نافذ کرنے کے لیے اپنے مذہب کے مطابق زنگی گزارنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو بھی رہا ہم نے طریقے پاکستان جو شروع ہوئی تھی جو نظریہ بنا تھا ایک لیدہ سے ازادی کا اسی طرح سے کئی قومیں جو ہیں وہ کسی ایک نظریہ پر بھی ان کا ایک کسی انصر کا شامل ہونے پر بھی ایک بڑے نظریہ کا میں کریم متحید ہو سکتی ہیں سٹوڈنٹس آج آپ کا یہ نظریہ کی اہمیت کا ٹاپک مکمل ہو گیا اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اللہ حافظ